محترم جناب محمد مشتاق قادری صاحب جہرہ کوئیت السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا ہمیں سوال موصل ہوا جواب حاضر پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ جنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے دیکھئے جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنات ایک مخلوق ہے اور اس کا وجود ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ایک جگہ فرمایا گیا دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہیں اور انسان میں سے بھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک صورت جن بھی موجود اور ایسا ثبوت بھی ملتا ہے قرآن اور سنت سے کہ جنات بھی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنات میں مسلمان بھی ہیں پھر دوسرا ثواب نے یہ پوچھا کیا یہ درست ہے کہ جنات میں سے بھی نبی آئے ہاں یہ بالکل غلط ہے بلکہ جتنے بھی نبی آئے یہ سب کے سب انسان ہیں البتہ فرشتوں میں رسول تو ہیں جیسے حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام یہ بھی ملائکت الرسول تو ہیں جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام یہ سور مریم میں آپ ملاحظہ فرمائیے جب حضرت مریم کے پاس گئے وہ انہیں دیکھ کر کے سہم گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم مت گبراؤ تو انہیں پوچھا کہ تم کون ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام انا رسول ربی میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں لی اہاب اللہ کے غلامن زکیہ اما تاکہ میں تمہیں صاف سترا بیٹا عطا فرما تو فرشتوں میں بھی رسول ہیں اور اس طریقے سے جنات میں نہ کوئی رسول ہیں نہ کوئی نبی اگر کسی کتاب میں آپ نے یہ بات پڑھی تو یہ غلط ہے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب کے بالکل خلاف